بووی شنو ہوتے ہی ہم ورلڈ وارڈ ٹو کا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں رشیہ عام لوگوں میں سپر پاورز لانے والا ایکسپریمنٹ کر رہا تھا تاکہ وہ امریکہ کو ان سپر ہیروز کی مدد سے ہرا سکی رشیہ یہ ایکسپریمنٹ جانوروں پر کر کے پھر انسانوں پر کر رہا تھا اس ایکسپریمنٹ میں دلاصل یہ ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کا دینے بدل کر ان کو سپر پاورز دیتے تھے یہ ایکسپریمنٹ تو شروعات میں فیل ہو جاتے ہیں بگر رشیہ ہار نہیں مانتا وہ پوری کنٹری میں ان ایکسپریمنٹ کو شروع رکھتا ہے ہر کسی طرح کچھ ایکسپریمنٹ سکسیسفل ہو جاتے ہیں جن سے کچھ لوگوں کا دینے چینج ہو جاتا ہے یعنی اب ان میں یہ سپر ہیروز ٹوٹل چار ہوتے ہیں جن میں سے ایک انسان ایسا تھا جو بجلی کی رفتار سے دور سکتا ہے یعنی اس میں سپر سپیڈ والی پاور ہوتی ہیں دوسرا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے اپنا دینے چینج کر کے ایک بالو کا روپ لے سکتا ہے جو دکھنے میں آدھا انسان اور آدھا بالو ہوتا ہے یہ بالو بہت طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ خطرنات بھی ہوتا ہے جو اکیلے سینکلو سولجر سے مقابلہ کر سکتا ہے تیسرا انسان ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو اپنی پاورز کی مدد سے اپنے آس پاس موجود پتھروں کو کٹرول کر سکتا ہے اور چوتھی سپر ہیرو ایک کلرکی ہوتی ہے جس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کم یا زیادہ کر سکتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانے کی موجودگی میں غائب بھی ہو سکتی تھی یہ سب سپر ہیرو والے ایکسپیریمنٹس صرف ایک سائٹسٹ کی بدولت ہی سکسیسفل ہو پاتے تھے جس کا نام آگست ہوتا ہے اب چونکہ جنگ چل رہی تھی اس نے ایک دن امریکن سولجرز آگست کی لیب پر حملہ کر دیتے ہیں آگست کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یو ایس سولجرز اس کی طرف آ رہی ہیں تو وہ اپنی لیب میں ایک بامب لگا دیتا ہے اب چونکہ وہ بامب پھٹنے والا ہوتا ہے مدل آگست وقت رہتے اس لیب سے نہیں نکل پاتا یو ایس سولجرز جو ہی اس کی لیب کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے لیب میں موجود ڈیفرنٹ کیمیکلز آگست کی باڈی میں موجود ڈی ای نی کو میوٹیٹ کر دیتے ہیں جیسے آگست بھی سپر ہیرو بن جاتا ہے اب ہم پریزن ٹائم میں کچھ یو ایس ملیٹری کے سولجرز کو دیکھتے ہیں جو کچھ وار مشینز پر ایک ایکسپیرمنٹ کر کے انہیں جانچ رہی تھی تب ہی وہاں پر آگست آ جاتا ہے جو ان مشینز کو کنٹرول کر کے سبھی سولجرز کو مار دیتا ہے یہاں میں بیدا چلتا ہے کہ آگست کوئی سپر ہیرو نہیں بلکہ ایک سپر ویلین بن چکا ہے اور اس کے پاس ہی پاورز تھی کہ وہ اپنے مائنڈ سے مشینز کو کنٹرول کر سکتا تھا آگست خود پر ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہے جسے وہ اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اب یوز کی مائنڈری کو جب ہی پتا چلتا ہے ان کی مشینز کنٹرول کر کے ان پر حملہ کر رہا ہے اس لئے وہ ایک لیڈی کو ایک چارج بنا کر ان چار سپر ہیروز کو دھوڑنے کا مشین بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی ہیلپ سے آگست کو روک سکیں وہ لیڈی بلیڈ لیڈری کی انٹیلیجنس کا استعمال کر کے سب سے پہلے اس آدمی کو دھوڑ لیتی ہے جو اپنی پاور سے پتھروں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ لیڈی اسے اپنا مشین بتاتی ہے وہ شخص جب آگست کا نام سکتا ہے تو وہ اسے روکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ آگست نے اس پر بہت سے ایکسپیرمنٹ کیے تھے جس سے اس کی زدگی برباد ہو چکی تھی اور اسے چھپ کر رہنا پڑتا تھا اب ہم دوسرے سپر ہیرو کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سپر سپیڈ ہوتی ہے یہاں وہ آدمی جو پتھروں کو کنٹرول کر سکتا تھا اس کے پاس آگ کر اسے اپنی ٹیم میں آنے کے لیے منا لیتا ہے مگر وہ کہتا ہے تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا پہلے میں اپنے کچھ دشمنوں کو ٹھکانے لگا لوں یہ کہتا ہے وہ سپر سپیڈ میں اپنے دشمن کو اس کی گاری سمیت مار دیتا ہے اور وہ دونوں سپر ہیرو اور وہ لیڈی تیسے سپر ہیرو کو ڈون لیتے ہیں جس کے پاس اپنا ڈین اے چینج کر کے بالو بننے کی پاور ہوتی ہے وہ سپر ہیرو پہلے تو لیڈی کے سولجنز پر حملہ کر دیتا ہے مگر جب وہ اپنے باقی دو ساتھیوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے ہیومن فارم میں آ کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ سب مل کر اپنے چوتھے ساتھی کے پاس جاتے ہیں جو ایک لرکی ہوتی ہے اس لرکی کا نام زینیا ہوتا ہے جو ایک شو کر کے اپنی پاورز لوگوں کو دکھا کر پیسے کمائے کرتی تھی وہ سب مل کر زینیا کو اپنی ٹیم میں لے لیتے ہیں اور وہ سب اپنے مشن کی پلاننگ کر کے آگسٹ کی لیب تک جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب یہاں بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں وہ دیکھتے ہیں کہ آگسٹ نے اپنی آرمی بنانی ہے اور وہ آرمی اس کی لیب کی چاروں طرف ہے جو اس کی لیب کی حفاظت کرتی ہیں اور چونکہ بارش تھی اس لئے زینیا پانی کا استعمال کر کے انویزیبل ہو جاتی ہیں زینیا جب ان سولجرز کے پاس جاتی ہیں تو پہلے تو وہ اسے نہیں دیکھ پاتے مگر جب وہ انفراریڈ ویجنز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے سامنے زینیا کو پاتے ہیں اور وہ سولجرز زینیا کے پاس ہی لگی لیکویڈ نائیڈرڈجن کے ٹینک پر فائر کر دیتے ہیں جس سے وہاں موجود پانی سمیت زینیا بھی فریض ہو جاتی ہیں اور وہ سوپر ہیرو جو بالو میں بدل سکتا تھا وہ اگست کے کئی سارے سولجرز پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے مگر وہ سولجرز بہت چلاک تھے وہ اس بالو پر ایک ٹریک فائر کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ خود بند ہونے لگتا ہے اب اس ٹریک کی وجہ سے اس بالو کو درد ہونے لگتا ہے جس وجہ سے وہ واپس انسان بن جاتا ہے یہ دیکھ کر سوپر سپیڈ والا سوپر ہیرو نے ٹیم میمبر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ سولجرز اسے چلاکی سے بیہوش کر دینے والا انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے وہ وہی پر بیہوش ہو جاتا ہے اب باری ہوتی ہیں پتھنوں کو کنٹرول کرنے والے سوپر ہیرو کی اب چونکہ اگست اس سوپر ہیرو سے نفرت کرتا تھا اس لئے وہ خود اس کا مقابلہ کرنے آ جاتا ہے اگست نے خود پر ایکسپیرمنٹ کر کے خود کو ان سے زیادہ طاقتور بنا لیا تھا اس لئے وہ ایک ہی وار میں اس سوپر ہیرو پر حملہ کر کے اسے بیہوش کر دیتا ہے اب اگست ان سب کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں قید کر دیتا ہے جس سے وہ اپنی پاورز کا استعمال نہیں کر سکتے تھے یہاں اگست ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب میری سائٹ پر آ جاؤ ہم بل کر منٹری کا مقابلہ کریں گے اور پھر اس دنیا پر راج کریں گے اگست کی بات سن کر ان میں سے تین سوپر ہیروز اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جسے سن کر اگست کہتا ہے کہ چھوڑو میں تم لوگوں کے بینا بھی اس دنیا پر قبضہ کر سکتا ہوں اگست نے چوتھے سوپر ہیرو کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا اس لئے وہ ابھی تک بہوش تھا اگست نے اسے اپنی لیب میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اس پر پھر سے ایکسپیرمنٹ کر کے اسے اور زیادہ تکلیف دے سکے کیونکہ اگست اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اب اگست ایک میلیٹری بیس پر آتا ہے اور اپنی پاورز سے وہ وہاں موجود سبھی ٹینکس، ٹرکس اور ہیلیکپٹرز پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ ان مشینز کو آرڈر دیتا ہے کہ شہر میں جا کر تباہی مچا دو اور وہ ان مشینز ایسا ہی کرتی ہیں جسے بہت سے لوگ ماری جاتے ہیں پھر اگست ہیلیکپٹر کی ذریعے ایک بھرے سے ٹاور کو اکھار کر دوسری جگہ شفٹ کرنے لگتا ہے اب یہ اگست اس لئے کر رہا تھا کیونکہ وہ اس ٹاور کو انٹینہ بنا کر اسے سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر لے اور اگر ایسا ہو گیا تو اگست اس دنیا میں موجود کسی بھی مشینز کو کنٹرول کر سکتا تھا پھر اگست میں نیوکلر ویبنز بھی شامل ہیں دوسری طرف آرمی کی انچارج لیڈی اگست کی گیر موجودگی میں اس کی لیپ پر حملہ کر دیتی ہیں پھر اگست سبھی سپر ہیروز کو اپنے ساتھ اپنے ہیڈکوارڈرز لے آتی ہیں یہاں وہ لیڈی کہتی ہیں کہ اگست نے خود پر ایکسپیرمنٹ کر کے خود کو بہت طاقتور بنا لیا ہے یہ سپر ہیروز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم کیسے ان سپر ہیروز کو اس سے لرنے کے قابل بنائیں یہاں اس لیڈی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگست کے ساتھ ورلڈ وار کے دنوں میں ایک ساتھی بھی اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اس لیے وہ لیڈی اگست کے ساتھی کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں جو بہت بورا ہو چکا تھا یہ بورا آدمی اگست کی کافی ایکسپیرمنٹ کے بارے میں جانتا تھا اس لیے وہ لیڈی اس بورے آدمی سے پوچھتی ہے کہ ہم کیسے ان سپر ہیروز کو اگست کے ساتھ لرنے کے قابل بنائیں اب یہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگست اس برے سے ٹاور کو ایک ایسے جگہ لے آیا تھا جہاں سے وہ آسانے سے اس ٹاور کو سیٹلیٹ سے کنیکٹ کر سکیں یہاں اگست اس ٹاور کو باقی بیلنگ کے سارے کھڑا کر دیتا ہے اور ان بیلنگز پر آرمی کی وار مشنز کو رکھ دیتا ہے جو آرمی کے جیٹ فائیڈرز کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر کے انہیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اب اگست اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس ٹاور کے گیڈ میگنیٹک فیلڈ بنا لیتا ہے جس سے اس پر کوئی بھی حملہ نہیں کر باتا دوسری طرف لیڈی انچارز اس بھورے آدمی کی حد سے سپر ایروز کے لیے ان کے سوٹس بنوا لیتی ہے جو ان کی پاورز کے ساتھ ایڈیپٹ ہو سکتے ہیں پھر وہ سب مل کر ٹریننگ کرنے لگتے ہیں اور اپنی اپنی پاورز کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں اب اگلی سین میں وہ اگست کے ٹاور کی طرف چلے آتے ہیں یہاں وہ سپر ایرو بالو ایک گن مشین سے اگست کے سولجرز پر حملہ کرنے لگتا ہے اور انہیں مارنے کے بعد تین سپر ایروز ساتھ واری بینڈنگ کی چھت پر آ جاتے ہیں وہ یہاں ایک پائپ کی ذریعے اگست کے تاور تک جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں مگر تاور پر اگست کے سولجرز ان پر فائر کرنے لگتے ہیں یہاں یہ تینوں بری مسئبت میں پھاس گئے تھے یہ دیکھ کر ان کا چوتھا ساتھی جس کے پاس سپر سپیڈ ہوتی ہے وہ ایک پلین سے ان کی طرف جمپ لگا دیتا ہے وہ سپر ایور اگست کے سولجرز پر حملہ کر کے انہیں نیچے گرا دیتا ہے وہ چاروں اگست کے تاور میں آ جاتے ہیں یہاں وہ تب تک اگست تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک اس کی مگنیٹک فیلڈ نہیں اٹھ جاتی جو اسے پروٹیکٹ کر رہی تھی اب زینیا اس مگنیٹک فیلڈ کے سورجرز کے پاس جا کر اسے پکر لیتی ہے اور اپنی پاور سے اسے ڈسٹرائی کرنے لگتی ہے اس سورجرز میں بہت انرجی تھی جس وجہ سے زینیا بے ہوش ہو جاتی ہے مگر بیوش ہونے سے پہنے اس نے پاور سورجز کو شیٹ ڈاؤن کر دیا تھا جسے تاور کی گلد مگنیٹک فیلڈ کتم آ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ چاروں سپر ہیروز تاور کی چت پر جا کر آگست سے فائٹ کرنے لگتے ہیں یہاں وہ بالو والا سپر ہیرو مکمل بالو بن جاتا ہے اور آگست پر حملہ کرتا ہے وہ سبھی سپر ہیروز آگست پر حملہ کرتے ہیں مگر آگست نے خود پر بہت سے ایکسپیرمنٹ کیے ہوئے تھے وہ ان سب سے زیادہ طاقت وہ روڑ چکا تھا اس لئے وہ ان سب کو ہرا دیتا ہے اور یہاں وہی پلین واپس آتا ہے جس سے سپر سپیڈ والے سپر ہیرو نے جب لگایا تھا سپر سپیڈ والا سپر ہیرو جب اس پلین کو دیکھتا ہے ساتھیوں کو ایک رسی سے باند دیتا ہے اور پھر وہ اس رسی کو اس پلین کی طرف پھینک کر اس پلین سے بھی اٹیچ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ پلین ان چاروں کو پورا کر لے جاتا ہے اگست جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی پاور سے اس پلین کو کریش کروانے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ سپر ہیرو جس نے اپنے باقی ساتھیوں کو اس رسی سے باندھا تھا وہ اس رسی کو کاٹنے لگتا ہے وہ پلین کچھ بینڈنگ سے ٹکرا کر کریش کر جاتا ہے اور وہ چاروں نیچے پانی میں گر جاتے ہیں پھر وہ چاروں پانی سے باہر آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہاں لیڈنگ چارج آ جاتی ہیں جو انہیں کہتی ہے کہ اگست کے ساتھی نے جو بورا ہو چکا تھا اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ان چاروں سپر ہیروز پر سٹیڈی کی ہے اور اس سے میں نے یہ جانا ہے کہ یہ چاروں سپر ہیروز اپنی پاورز اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں چاروں کی پاورز مل کر ایک انرجی کا گوڑا بنا دیں گی جو ایک باوم کی طرح کام کرے گا یہ سنکر وہ چاروں پر ایک جھٹ ہو کر اپنی پاورز اکٹھے استعمال کرنے لگتے ہیں ایسا کرتے ہی انہیں بہت تکلیف ہوتی ہیں مگر وہ ہار نہیں مانتی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ایک بہت بڑی انرجی کی بال بن جاتی ہے جو کہ ایک باوم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ سب اس انرجی کی بال کو اگست کے ٹاور کی طرف پھینک دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ انرجی کی بال اگست کے ٹاور سے ٹکڑا جاتی ہیں اور وہاں ایک بہت برا بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ میں ساتھواری ویڈلیگز بھی تباہ ہو جاتی ہیں جس سے وہ ٹاور نیچے گرنے رہتا ہے وہ ٹاور نیچے گر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اگست بھی اس ٹاور کے نیچے آ جاتا ہے گرنے سے پہلے اگست کہتا ہے کہ میں واپس ضرور آوں گا اب ہم سوپر ہیروز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آرمی کے ہلک کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی بچا لیا تھا یہ سب اب بہت تھک چکے تھے اور ساتھ ساتھ وہ لیٹ کر مسکر آ رہے تھے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ مووی کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی مزیدار موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا